کراچی کے شہریوں کو تکلیف پر معذرت خواہ ہیں نکاس یہ آپ کا مسئلہ صرف چند علاقوں میں ہوا کچھ سال پہلے شہر کی تمام سڑکے بند ہو جاتی تھیں اب ایسا نہیں ہوا سندھ کے صوبائی حضراء کی پریس کانفرنس میں وضاحتیں بولے لوگوں کے گھروں میں پانی گیا ہے تو دکھانا چاہیے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں سعیدگری نے ملبہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز پر ڈال دیا علی زیدی پر گلیوں میں کچھلا پھینکنے کا بھی الزام تو بہت سارے ریزنز ہیں جو کچھ ہوا ہے کچھ علاقوں میں اور اور فلو جو ہوا ہے جو شاہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ جہاں کلوٹس ہیں جہاں پر پائپ ہیں جہاں سڑک کے نیچے سے نالا گزر رہا ہے ابھی آپ کو وہ بتا رہے تھے پیڈی صاحب کہ انہوں نے چوکنگ پوائنٹ کلیر کیا تھے لیکن اگر وہیں سے نالے آ کر اور اور فلو ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چوکنگ پوائنٹس کو دوبارہ چوک کیا گیا ہے تو یہ بدقسمتی سے کراچی شہر میں یہ مسئیفتیں بھی ہوتی رہتی ہیں کوئی اگر کام کرتا ہے کہ شہریوں کو مشکل نہ ہو تو یہاں بہت سارے اس لیے بھی کام کرتے ہیں کہ شہریوں کو مشکل ہو تاکہ سندھ گرمنٹ کو جو ایام گالیاں تھے اس کو برابر لکھیں اور اس کو انتھراب کریں تو یہ مسائل ہیں جو کسی اور شہر میں مسائل نہیں ہیں اگر بہت زیادہ بارش ہوئی اور اس کی وجہ سے ایک دو گھنٹے روڈوں پہ پانی رہا اس کے بعد وہاں سے وہ پانی ڈرین ہو گیا لیکن شرارتی لوگ باز نہیں آتے اور وہ بجائے اس کے تنقید بھلے ہم پر کریں لیکن وہ ہنڈرنسز بھی ڈال رہے ہیں یہ بڑے بڑے پتھر یہ بڑی بڑی چیزیں کہاں سے آتی ہیں نالوں میں ظاہر ہے کوئی اس میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہے